بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارتی ایجنٹ پکڑا گیا اس نے سب کچھ توتے کی طرح اگل دیا اور بڑے مزے سے بتاتا چلا گیا کہ کس کس سے اس کے تعلقات تھے کس کس سے وہ کانٹیک میں تھا اس کے اندر عجید دوول کا نام بھی آیا اس پر بات کریں گے اور بھی باتیں بتاؤں گی میں آپ کو لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواتی چلوں پرگیڈی ایٹائر پاروک حمید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سینئر انلسٹ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنل دونوں سے ان کا تجزیہ لیں گے لیکن آپ کو یہ بات بتائیں کہ پاکستان میں کئی ایسے حملے ہوئے جس کے اوپر ہم سوچتے رہ گئے کہ اتنی سیکیورٹی کے باوجود یہ حملے کیسے ہو گئے جس کے اندر ایک مہران ڈیس کا حملہ بھی ہے اب چیز سامنے یہ ہے کہ بھارتی ایجنٹ جو رو کا ایجنٹ اب پکڑا گیا ہے وہ ان تمام چیزوں میں ملوث تھا نہ گوادر کو چھوڑنے کا ارادہ تھا نہ کراچی کو چھوڑنے کا ارادہ تھا پاکستان کے اکنومک حبز کو مفلوج کرنے کی کوشش پاکستان کے اکانومی کے اوپر تو قدغن لگانے کی کوشش تھی تھی تنویر صاحب لیکن ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے عجیب و غریب انکشافات ہو رہے ہیں عجید دوول سے کانٹیکٹ میں رہنا ہے یعنی پوری ریاست ملوث ہے بھارت کی دیکھیں یہ جو کل چھ منٹ کی ویڈیو دکھائی گئی ہے پریس کانفرنس کے اندر اور اس کے اندر بھارتی جسوس نے جو باتیں کی ہیں یہ اتنی لمبی لسٹ ہے کہ کراچی کے حالات خراب کرنے کی بات کی ہے اس نے بلوچ آزادی کی تحریک ہے اس کو سپانسر کرنے کی بات کی ہے چینیوں پہ جو دھماکہ ہوا تھا اس کی ذمہ داری اس نے قبول کی ہے گوادر کے اندر جو ہوا پھر اس نے کہا کہ ہم اقتصادی رہ داری کے منصوبے کو گوادر پورٹ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس بندے نے خود سے بھی جو سکریب کے بزنس کے اندر اپنی انٹری ڈالی اور اپنے جو را کے ایجنٹ ہیں ان کو وہاں پہ جو کوسٹل گارڈز ہیں اس کے اندر بھرتی کرانے کوشک کی یہ ناقابل تردید ثبوت ہیں یہ پاکستان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں اور اس سے پاکستان فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن اور پاکستان میں میں جنہی یاد کہ پچھلے پچار ساٹھ سالوں میں بھارتی ایجنٹ تو پکڑے جاتے رہے ہیں بھارتی افسر جو ہے یہ پہلی مطلب پکڑا گیا ہے اور اس کو آن بھی کر رہا ہے لیکن بات یہ نہیں ہے کہ بھارتی جاسوس پکڑا گیا اگر آپ سارے بھارتی جاسوس پکڑ لیں اور ایک ایسی پریس کانفرنس کریں جیسی کل ہوئی ہے اسلام آباد میں یعنی ڈی جی آئی ایس آئی اس کی باڈی لینگوی جی جی آئی ایس پی آر جو تھے جنرل آسم باجوا صاحب ان کا بلکل ایک مختلف انداز تھا اور وزیر اطلاعات پرویز رشید صاحب کا بلکل ان کا باڈی لینگوی نیفرنٹی ایسے لگتا تھا کہ جیسے دونوں ایک طرح کی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن ایک کمنٹ جو پرویز رشید نے کہا اس نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے کیا مطلب اس بات کرنے کا پاکستانی وزیر اعظم نے اپنی ذمہ داریوں کو بہتر دلی کے ذنب آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس معاملے کے اوپر سیول ملٹری جو ہے وہ ایک پر ایس پی آر جا رہا ہے یہ بڑا مختلف چیز تھی لیکن ٹائمنگ کی بات بتائیے گا فاروق صاحب ٹائمنگ بڑی عجیب ہے ایران کے صدر آئے ہوئے حسن روحانی صاحب وہ کہتے ہیں پاکستان کی سلامتی ایران کی سلامتی ہے دوسری طرف انڈیا سے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں یہ شخص پکڑا جاتا ہے اور توتے کی طرح سب کچھ بول دیتا ہے بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ میں سمعتا ہوں کہ ٹائمنگ بہت اچھی تھی یہ جو تمام معاملہ روح کا نیٹ ورک ایس پوز کیا گیا ہے میں سمعتا ہوں کہ ایرانین پریزنٹ صاحب جو ہیں ماری بہت قابل اعترام ہیں یقیناً وہ بھی انہوں بہت دسٹرب یہاں سے گئے ہوں گے کیونکہ ان کے ساتھ بات کی گئی ہے یادیف کا نام لے کے نہیں لیکن اوور آل کہ جی آپ کی سرزمین کو استعمال کیا گیا ہے روح نے پاکستان کے خلاف تو لہٰذا آپ کنڈلی دیکھیں اور انڈینز کی بھی جا کے آپ جو کلاس لیں میرا خیال ہے ایرانین پریزنٹ وہ نوٹ ریڈی جو ان کو یہ شاک ملے دوسرا یہ انڈینز تو میں لگتا ہوں تو بالکل لگتا ہوں سختے میں آگئے ہیں جو میں ان کی میڈیا رپورٹ پڑھنا ہوں وہ تو خود بھی سٹیٹ آف شاک میں چلے گئے ہیں اب وہ یہ کہنے کہ جی کانسل ایکسس ہونا چاہیے ہیں انٹرنیشنل کنونشنز کے مطابق اور جناب یہ جو انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ تو دیکھیں نا وہ کیونکہ انڈر کسٹڈی ہیں تو انڈر ڈیوریس انہوں نے پریشر میں آکے شاید یہ باتیں جو کی ہیں میں ابھی بھی کہتا ہوں یہ پریس کانسل کے حوالے سے دیکھیں یہ اچھی بات ہے کہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور پریر رشید صاحب پر چلے آپ اس وقت درکلک وہ بھی لگتا تو کوئی سٹیٹ آف شاک میں بیٹھیں وہاں پر لیکن یہ ویڈیو کانسلنٹ ہوئی ہے لیکن میں اس سے مطمئن نہیں ہوں جو کہ یادیف کے کل پورا ویڈیو کلپ دکھائے گیا ہے کیوں کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور بات کی میران کی بات کی ٹیگر فورس کی بات کی کراچی میں سے ٹیڈن فور انہوں نے پھر گوادر کے والے سے سی ٹیک کے والے سے دیکھیں یا تو پھر مجھے یاد نہیں آرہا سہی لیکن میں سمتا ہوں کہ جو ان کی کنفیشنز ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں یہ یادیف کے موز سے کہلوانے چاہیئے تھے یہ بھی دکھانے چاہیئے تھے میں سمتا ہوں کہ اس ویڈیو میں تھوڑی تشنگی جو وہ ہے رہ گئی ہے اور سپیشلی وہاں پہ جنرلیسٹ جو ہے لیکن آپ کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ اس کو سامنے لے کر آیا جائے میڈیا کے سامنے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑی مربانی ہے گرموٹو پاکستان کی اپنا اور ان کے موز سے کہلوانے نہیں چاہیئے یا دیو کو خود کہنے دینا چاہیئے اور خود ہی کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اور انکشاوات کے جو ویڈیوز ہیں شاید وہ بھی پر سامنے سیئی چھیک ہے وہ ویڈیو سامنے آئیں گی نہیں آئیں گی لیکن اٹلیسٹ ایک ویڈیو ایک چیز سامنے آگئی کہ کوئی شخص پکڑا گیا ہے لیکن تنویر صاحب جتنے بھی جاسوس پکڑے جائیں جتنے بھی لوگ پکڑے جائیں جب تک آپ پروپر احتجاج ریکارڈ نہیں کروا سکیں گے جاسوس پکڑنے کا فائدہ دیکھیں دو جہاں بھی کشیدگی ہوتی ہے ملکوں کے اندر وہاں پہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے جاسوسی بھی ہوتی ہے کاروائیاں بھی ہوتی ہیں جنگیں بھی ہوتی ہیں سلح بھی ہوتی ہے سارے رنگ جو ہیں وہ زندگی کے دکھائی دیتے ہیں بات یہ کہ اس کیس کے اندر دو طرز عمل ہو سکتے ہیں ایک طرز عمل نیگٹیو ہو سکتا ہے ایک مصبت ہو سکتا ہے ایک طرز عمل یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جاسوسی کی پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوشش کیا ہم بھی اس طرح کی کاروائی کریں اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں دوسری حکمت عملی یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ جو فورن پالیسی جو کہ فورن آفیس سے لے کے کہیں اور دے دی گئی ہے یہ واپس فورن آفیس کو دی جائے وہ تو وزیر آزم ہے فورن منسٹر کی فورن پالیسی فورن آفیس کے پاس نہیں ہے فورن آفیس کے ڈسین میکر ان کو فیصلہ کرنے دیا جائے کہ اس بھارتی جاسوس کا کیا کرنا ہے کیا اس کو یوینو کے اندر لے کے جانا ہے کیا اس کو عالمی سطح پہ کیسے اس کو کرنا ہے اگر آپ فیصلے یہاں تو ہماری اپنی حکومت جھگڑ رہی ہے یعنی پسیولین گورنمنٹ کا اور موقف ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور موقف ہے وہ اور طرح سے دیکھئے جو بات چیت آمن کے لیے چل رہی تھی وہ تو بہت بری طرح ڈیمیج ہو گئی ہے آمن عمل کو بچانا ہے جس کا پاکستان کو فائدہ زیادہ ہو وہ ہماری اپنی حکومت کے لیے دو وڑی قوٹی میرے پورٹ پہلے بات یہ ہے کہ دی جائی ایس پیان نے فورمز کی بات کی کہ انٹرناشنل فورمز پہ خاص کو یونیٹی نیشن کو انہیں ذکر کیا اب یہ تو زیادی بات ہے آرمی تو کام نہیں ہے یہ تو پلٹیکل گورنمنٹ کے فکر ہے وہ تو کہہ رہا ہے فورن پالیسی ہے اینی سیولین گورنمنٹ کے پاس وہ تو ہے وہ تو کرنا پڑے گی they have no choice اگر نہیں کریں گے تو وہ غلط بات ہوگی دوسری جو میں امپورٹن بات کرنا کروں تنویر صاحب آپ اس سے نراض نہ ہو میں دو دن سے بہت پریشان ہوں I'm feeling very sorry for the honorable prime minister of Pakistan دیکھیں اگر ان کو چاہیئے تھا ایسے موقع پہ وہ ہمارے prime minister صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ پاکستان کے خیرکہ ہیں وہ پاکستان کے prime minister ہیں ایسے وقت پہ پاکستان کے عوام توقع کرتے تھے کہ ان کی طرف سے چند الفات آئیں گے جس میں وہ اس پہ اپنے اس چیز کو کنڈنس کریں گے جو رو کرنے سکتا ہے شاید وہ بیٹ کر رہے ہیں کہ unfold دو چیزیں مزید صاحب میں آئے ہیں پھر ویز رشید صاحب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہے وہ ادا کر رہے ہیں لیکن یہ کہنا کافی ہے پتھان کورٹ واقعے کے بعد مدی پاکستان کے خلاف بولا تھا پتھان کورٹ واقعے کے بعد چلیے پتھان کورٹ واقعے کے بعد ان کا میڈیا بڑا بولنے لگیا تھا لیکن اجید دو چاہب کی ساتھ جو ہے شخص کے تعلقات یہ انتہائی تشویشناک ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ بھارت کی حکومت کے ایک منصب پہ بیٹا ہے ایڈوائزر ہے نیشنل ایڈوائزر ہے اس کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشنز ڈائریکٹ لنکس ہونا اس شخص کے یعنی کیا بھارتی ریاست پاکستانی ریاست کو ابھی تک تسلیم نہیں کر پائی سوال یہ اٹھتا ہے دہشتگردی کی بات کرتے ہیں ناظرین دہشتگردی کا ایک افسوسناک واقعہ لاہور میں بھی پیش آیا اور اس کے بعد پھر پنجاب میں آپریشن اور اس میں تیز ہی نظر آئی اب اس آپریشن کے اندر اور پیش رفت ہوئی ہیں مزفرگرد اور علاقوں کے اندر جو ہے چھاپیں مارے گئے بائیس کے قریب ایسے لوگوں کو پکڑا گیا جو دہشتگردی کے اندر ملوث ہونے کا جن کا کہا جا رہا ہے لیکن فاروق صاحب کیا میرا پھر وہی سوال کیا یہ آپریشن اسی طرح کا آپریشن ہے جیسا سندھ میں ہو رہا ہے نہیں میرا خیال اس طرح کا آپریشن نہیں ہے یہ اسے یہ زیادہ وہ ایڈیا بیسٹ ہے وہ زیادہ تر اپنا پھر اس کے بعد تھوڑا نوٹ میں جائیں گے اٹک آپ کو پتہ بڑا سنسٹیف ایڈیا ہے ایسے معاملات میں وہاں پہ جھنگ میں سرگودہ میں اور سہود پنجاب میں سپیشلی جو سنسٹیف ایڈیاں ہیں جس میں دیرہ غازی خان راجنپور رہیم جہار خان وغیرہ وغیرہ جو سندھ اور برچستان کے بارڈرز کے ساتھ جو ایڈیاں ملتی ہیں اچھا اب اس میں مسئلہ کیا آگیا ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی وربل انڈرسٹیننگ ہے جس کے اوپر یہ فوج نے آپریشن شروع کی ہیں لیکن کل دو پریس کانسلسز میں ٹوٹل ڈیفرنٹ چیز سامنے آئیے رانہ صلی اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں پنجاب گورنگ لگتا ہے بہت افسیٹ اس کے بارے میں کیونکہ یہ پی ایم ایلن کا ہوم بیس ہے جہاں پہ بڑے پیمانے آپ نے اتنے دہشتگیر پھیل نہیں کیوں دیئے پہلے موقع پہ کاربائی کر لیتے رانہ صلی اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اپریشن میں کانٹر ٹیرزن فورس ہے پولیس ہے انٹیلیجنس ہے کسی نے پچاس اپریشن کسی نے ساٹھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ دو پیرل اپریشن پنجاب میں چل رہے ہیں ڈی جی آئی اسپی آئی نے کل پھر تھوڑا سا انڈیکیٹ کر گیا اپنی پریس کانفرس میں کہ جو ابجیکٹیو ٹارگٹ ہیں ان کی نویت دیکھتے ہوئے اس وقت جو بڑے ایڈیاز ہیں وہاں پہ ظاہری بات ہے صرف انٹیلیجنس ارگنیزیشن رینجر اور فوج آپریشن کر رہی ہیں وہاں پولیس اور سی ٹی ڈی کا رول نہیں ہے پولیس اور سی ٹی ڈی کا رول ویسے بھی دہشتگردی کے خلاف ہونا چاہیے تنویر صاحب لیکن پولیس کے خلاف تو بڑی عجیب و غریب خبریں آتی ہیں اس کے بعد پھر پولیس اور سی ٹی ڈی کو کیوں نہیں شامل کیا جا رہا یا ان کی ٹریننگ کے اندر کوئی یہ تو سچ ہے کہ دو آپریشن ہو رہے ہیں فاروق صاحب کہتے ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ شاید پنجاب میں کوئی بھی اپریشن نہیں ہو رہا پنجاب میں ایک مقابلہ ہو رہا ہے وہ مقابلہ اسٹیبلشمنٹ میں اور سیویلین حکومت میں کس نے زیادہ خبریں چپوانی ہیں کس نے زیادہ اچھی کارکردگی لے کے آنی ہیں کس نے اپریشن کے زیادہ فگرز دینے ہیں اور اس کے نتیجے میں عوام کا جینہ مشکل سے مشکل ہوتا جائے گا تنویر صاحب یہ نہیں آپریشن نہیں ہو رہا آپ یہ دیکھئے کہ آپ نے یوسف کو دیشتگردگری قرار دیا آپ نے وہ شناختی کارڈ والے کا جو اس کی فیملی کے ساتھ جو حشر کیا کسی نے معافی مانگی اس کے پاس جا کے آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ پانچ ہزار دو سو اکیس لوگ گرفتار کیے گئے اور پانچ ہزار پانچ اس میں سے چھوڑ دیئے گئے اس میں سے کوئی نہیں تھا کہ صرف پھرتیاں ہیں مجھے یہ بتائیے کہ جو پنجاب میں ہی ہے جو اس پر اپریشن کے بارے میں ڈیٹیلز جانتا ہے دیکھئے ہمیں اپنے گھر کو ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے سیویلین حکومت کا حق ہے اسٹیبلشمنٹ دوبارہ یہ غلطی کرنے جا رہی ہے کہ کپتان کو اگنور کر کے وہ ایسا اپریشن کرنا چاہ رہے ہیں جیسا کہ سندھ کے اندر کیا گیا تھا آپ کپتان کو اگنور کر کے اگر ٹیم کو استعمال کرنا چاہیں گے یہ درست بات نہیں ہے جو آت کر رہے ہیں جن کے پاس ووٹ ہے کیسے یہ لوگ پھیل گئے پنجاب کے اندر پندرہ ہزار مدرسوں کی پندرہ ہزار مدرسوں کی پنجاب گورنمنٹ سکریننگ کر چکی ہے کون سا استاد ہے کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے کتنے سٹوڈنٹ ہیں نہ یہاں نو گو ایریہ ہے نہ خفیہ پناہ گاہیں ہیں اور جو صورتحال سندھ کے اندر یا پرچستان میں نظر آتی ہے کیا آپ کو پنجاب میں نظر آتی ہے کیا ساؤٹ پنجاب اور سینٹرل پنجاب کے حالات نظر نہیں ہے آپ کیوں آپریشن کی آڑ میں جمہوری حکومت کے اختیارات کیوں ان پہ آپ کمزہ کرنا چاہتے ہیں نہیں لیکن میرے وہی سوال ہے فاروق صاحب آج تک اتنے لوگ بھیلے کیسے کیا سیولین حکومت تب تک سوئی ہوئی تھی کیا کپتان کے پاس یہ کام نہیں تھا یا اس کا یہ کام نہیں تھا یہ اختیار نہیں تھا پنجاب کے کپتان اگر آپ کو چیمیشن صاحب کہتے ہیں ان کو سب معلوم تھا سب ان کو ایک دے ہینو ایکزیکٹ لی کی کام تو پھر کیا وجہ تھی کہ دلے ہوئے کیونکہ وہ بوٹ پلیس نے ففٹی سکس اپریشن کی رانہ سناؤلہ کے رہے ہیں سیٹی ڈی نے کل سولہ کیے ہیں اٹھاسی جو ہیں تیلیجیس بیس کی ہیں تنویر صاحب نے اس کا جواب تو دے دیا کہ وہ ووٹ لے کے آئے ہیں ان کا تو زیادہ کام بنتی ہے ان کی رہی بنتی ہے کہ یہ معاملات یہاں تک نہیں جانے چاہیے لیکن اگر وہ ذاتی وجوہات پہ یا سیاسی مسئلت کے تحت اگر کاروائی نہیں کرتے تو حالات یہی ہوں گے جتر تک ہم پہنچ گئے اور پھر مجبور اب دیکھیں نا ابھی دو کپتان ہیں ایک کپتان ہے رانہ سناؤلہ صاحب جو کہ لیڈ کر رہے ہیں اپنا پولیس والا آپریشن اور دوسرے کپتان ہے آرمی چیز جو یہ تمام کورز اور تمام انکٹر جو ہے ملٹری آپریشن ذریبات آپ نے بیٹھ کے اپنے معاملات کیوں نہیں تک کرتے کیوں ایک پیج بے نہیں آتے کیوں ایک اپروچ کے ساتھ یہ دیشت گردوں کی حوصلہ افضائی ہوگی اگر ہم اپنے گھر میں ہمارے بھی ہونے چاہیے ایک جملہ کہہ دوں پنجاب گورنمنٹ اس لیے پرشان ہے کہ اب پنجاب ذری بات ہے ڈیسٹیبلائز ہو سکتا ہے ایک بیکلاش آئے گا اور یہ مولا بیکلاش کی بات کرتے ہیں تو بھارت کے بارے میں پتھان کورٹ کے حوالے سے بڑا بیکلاش آیا بھارتی میڈیا کے بارے میں پھر ہماری ٹیم گئی اور ٹیم کو تحقیقات کے اندر کوئی بھی پروپر قسم کی ہیلپ نہیں کی جاری مدد نہیں کی جاری بھارت کی جانب سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ الگ راستہ بنایا جاتا ہے پتھان ائر بیس کے اندر جانے کے لیے بڑے ہی مشکل حالات پیدا کیے جاتے ہیں وہاں ٹیم کے لیے اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا ٹیم پروپر طریقے سے انویسٹیگیٹ کر پائے گی فاروق صاحب پہلے تو اتنے عرصے بعد ٹیم جب جا رہی ہے تو کیا وہ شواہد وہاں موجود ہوں گے الگ راستے سے کیوں لے کر جایا جا رہا ہے صحیح راستے سے کیوں نہیں لے کر جایا جا رہا کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا اس لیے کہ سیکیورٹی یا اس لیے کہ وہ شواہد نہیں دکھانا چاہتے وجہ بڑی کلیر ہے کہ وہ شواہد دکھانا نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ جو ہم نے ایک انٹرناشنل لیول پر ہیو این کرائے ریس کیا تھا بس وہ ہمارا مقصد اچھیو ہو گیا پاکستان پریشر میں آ گیا اور جراب انہوں نے جی ایٹی اور ایف آئی آر یہ تمام چیزیں کر دیں ہم نے پوائنٹ سکورنگ کر دی تو بات بات ختم ہوگی آگے معاملات کو آگے لے کے تک نہیں جانا منتقی انجامت ہے کیونکہ پھر ان کا پول کھل جائے گا میں سمت ہوں ہماری ٹیم تو گئی تھی بڑے پچاس ساٹھ کا پسچنیر تیار کر کے اور بڑی چیزیں کہ ہم یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے انہوں نے چودہ پوائنٹ کی ڈیمانڈ بھی دی کہ ہمیں یہی چیزیں ان سے چاہیے لیکن میرا خالہ ہماری ٹیم خالی ہاتھ واپس آ رہی ہے دیکھیں جی تو بیٹ جانے کا فائدہ انسانیشن پر پتھان ائر بیس میں کیا کیا جاتا ہے ائر بیس میں اندر گئے ان کو خاص خوفی راستوں سے لکھے گئے اس ایڈیا کو انہوں نے ٹینٹ سے ائر مارک کیا تو کرائنٹ سیم کو اور آپریشنل ان کا جو سیکیورٹی مید ہے وہ ایکسرس نہیں دیا گیا جو اپنا بی ایس ایف کا جو لیجر ہے وہ نہیں دیا گیا ریکارڈ نہیں دیا گیا اور وٹنسل سے نہیں ملاقاف نہیں کرائے گی تو میرا خالق مقصد یہ تھا کہ یہ ایک فرمالٹی ہے فرمالٹی پوری ہو جائے تاکہ دوسری دنیا کے سامنے جو ہے مو کالا نہ ہو ہم لوگوں نے اگر الزام لگایا تو پھر ہم لوگ کچھ مدد بھی کریں تنمیر صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ہماری ٹیم واپس خالی ہاتھ آ رہی ہمیں غیر جانتداری سے معاملات کا تذیعہ کرنا چاہیے میں آج صبح انڈیا کے اخبارات پڑھ رہا تھا کہ ان کا پوائنٹ آف یو کیا ہے پاکستان میں تو جب سے ٹیم نے کام نہیں شروع کیا تھا اسی وقت سے یہ خبریں آنا شروع ہو گی تھی کہ انڈیا نے تعاون نہیں کیا انڈیا نے کوئی کام نہیں کیا آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ خبریں کون چھپو آ رہا ہے کون لوگ ہیں جن کو پاک انڈیا تعلقات کے اندر امن جائے وہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ انڈیا کے بندے مرے اس کے باوجود انڈیا کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ آئی ایس آئی کو ہم سمجھتے تھے یہ پاک انڈیا میں داخلت کرتی ہے آپ ان کو انویسٹی گیٹر کے طور پر اس ہسٹری میں پہلی مرتبہ اجازت دے رہے ہیں وہ گئے ان کو ویزے دیئے گئے ان کو کالخصوصی تیارہ دیا گیا ان کو بلٹ پروف گاڑیوں میں لے کے گئے سکورٹی کا انتظام کیا گیا انہوں نے کہا ہم نے جہاں ایس پی کو اغواہ کیا گیا وہاں جانا ہے ان کو وہاں لے کے جانا ہے اور کون سا تاون ہوتا ہے جو کرنا آپ موڈی کو انیرسٹیگیٹ کرنا چاہے ہیں میری بات سنے میں بتا سنے بات یہ ہے کہ لاہور میں بیٹھ کے آپ جو چاہیں کر لیں جو کہلیں اس میں کوئی پابندی تو نہیں ہے نا یہ خبریں جہاں سے آ رہی ہیں جو چھپو آ رہا ہے کون چھپو آ رہا ہے آپ کو بار بار بات کر رہے ہیں کہ کیچری وال کا انٹرویو پڑھ لیجئے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نرندر مودی ہے یہ امن نوبل کا امن انام حاصل کرنے کے لیے اتنی زیادتی کر رہا ہے کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے انویسٹیگیٹن کی ان کو دے دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ دباؤ ڈالو پاکستان پہ کہ یہ پاکستان میں ہماری ٹیم کو جانے دے جو سلائے دید صاحب کو جو حافظ صاحب کو جو باقی لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرے اب صورتحال یہ ہے کہ کیا ہم نے جو ایک تھوڑا سا دہشتگردی کے خلاف دونوں ملک 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 کے کام کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس کو ڈسکرچ کرنا ہے یا آپ نے اس کی حوصلہ پڑھ لے کرنی ہے ایک جگہ دہشتگردی کے خلاف دونوں ممالک ملک ملک کر کام کر رہے ہیں اسری جگہ بھارت جو ہے دہشتگردی کے اندر بھیج رہے ہیں یہ کیسا دہشتگردی کے خلاف تعاون ہوا دیکھیں یہ تو یہی بات ہے نا کہ یہ تو بدنیتی ہے تو آپ کیسے اس چیز کو کور اپ کر سکتے ہیں وہ کیا رہا ہے کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ پریشر ڈالر جی ای ٹی کے اوپر اس کے علاوہ آپ دیکھیں پتھانگوڈ بیس چاہتے ہیں تو باہر وہاں پہ ان کے خلاف ان کے مظاہرے ہوتے ہیں دو اس طرح کا پریشر پھر اس کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا کچھ نہیں دیا بھائی انہوں نے آپ کو ویٹر انفرمیشن نہیں دیا انہوں نے آپ کو جو بیس کی سیکیورٹی کے معاملات وہاں تک آپ کو پریشن نہیں دیا انہوں نے آپ کے پاس بورڈر سینٹس کراسنگ کے جو انفرمیشن فروغی ایک بات سن لیتی جو باتیں فروغ صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے اٹاپسی اور ڈی ای نی کا جو ایویڈنس ہے جو دشنگر مارے گئے وہ انہوں نے ریکارڈ نہیں دیا آپ یہ دیکھیں جو باتیں فروغ صاحب کر رہے ہیں کیا یہ پاکستان کا فورن آفیس کیوں نہیں کہہ رہا یہ پاکستان کا وزیراعظم کیوں نہیں کہہ رہا یہ فاتمی صاحب باتیں کیوں نہیں کہہ رہا ان کو کیوں نہیں پتا کہ فلان چیز دی ہے یہ تو ابھی ٹیم آ کے بتائے گی تو وہ ایسی باتیں کریں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ٹیم نے کام نہیں شروع کیا تھا اس وقت یہ باتیں کہیں جا رہے ہیں بلانی دیا بلانی دیا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سنی سنائی باتیں ہیں تنویر صاحب بارہا کہہ رہے ہیں خبریں لگوائی جا رہی ہیں سنی سنائی باتیں ہیں میڈیا رپورٹس کے اوپر ہمارے پاس تو جو ایکسس ہے وہ ہمارا پاکستانی میڈیا یا تھوڑا بہت جو ہم انڈیا میڈیا کو ہم ایکسس کرتے ہیں دیکھتے ہیں اگر یہ سب پورا میڈیا سارا جھوٹ کا پلندہ پھر بہت ایک الادہ بات ہے لیکن آپ دیکھیں یہ تنویر صاحب ان خبروں کو آپ دنائے کرتے ہیں کہ انہی پچھلے تین دنوں میں جب ہماری ٹیم گئی ہے تو انہی ریاکشن دیکھیں اور یہ یادیو کا کہ انہیں وسیم اکرم کو کیسے ہمیلیٹ کی آسکریم پہ الادہ بات آئی ہے ہمارے لوگ وسیم اکرم اس کی تردید کر رہا ہے اس نے کہا کہ وہ مندر کے اندر تھا مجھے پہچانتے نہیں تھے انہوں نے صرف مائک اٹھا کے لے گئے ہیں میری بات ہے پہلی وہ بات دوسرا یہ ہے پچیس جو ہندو ہمارے یادری یہاں سے گئے تھے جن کے پاس تین تیس ان کے پاس بقیدہ ویزا تھے ان کو چار دن ڈیٹین کیا ہمیلیٹ کیا تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ کس قسم کی آپ آپ صرف ایک سوال کا جواب ان سے لے دیں وہاں کے اخبارات لکھ رہے ہیں وہاں کے انتہا پسند ہندو کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے ہاں وارداتے ہو رہی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ٹیم بھی اندوستان کے ٹیم بھی پاکستان جائے تحقیقات کے لیے کیا ان کو اجازت دینی چاہیے ہیں اچھا سوال ہے میں سمتا ہوں جس طرح کی ٹریٹمنٹ انہوں نے ہمیں دیئے ہمیں بھی ٹٹ فو ٹیٹ کرنا چاہیے یعنی بلالی جئے اور ان کو سائیڈ لائن کر دیدے کیا مطلب ہے کہ وہ ہمیں آپ کو پورے اکساس نہ دے اور ہم کے آو جی آکے ہمارے سٹوڈیو میں بھی آکے بیٹھیں فارون صاحب اگر وہ یہ دیمانٹ کر رہے ہیں وہاں کی تمام ٹیمیں تو ہم لوگ اگر یہاں بلا لیتے ہیں تو کیا اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جا سکتے ہیں نہیں ٹھیک ہے ہم کو کوئی رسائی نہ دی جائے کچھ نہ کیا جائے ایک فارمل ٹریپ آپ سمتا ہی اندین منٹالیٹی کو ہندو منٹالیٹیو مائنڈ سیٹ کو ٹویٹ کرنے کے ایک ہی طریقہ ہے ان پہ آپ چڑھائی کریں ان کو آپ اسی give them چڑھائی کیا کریے آپ کے پاس ایک جاسوس دو ایٹوی ملک ہیں جنگ کی طرف نہیں جانا جنگ سے بچانا لوگ لیکن بریک کی طرف ضرور جانا ہے تنویر صاحب جنگ کی طرف نہیں جانا لیکن ہمارے پاس جو اب ایک اہم شخص ہے جو یادو ہے انڈین جاسوس پاکستان کے ادھر پکڑا گیا ہم اس کو کیش نہیں کروا پا رہے ایک چھوٹا سا واقعہ پتھانکوٹ کا ہوتا ہے انڈیا اتنا واویلا اتنا شور مچاتا ہے ہم وہ کیوں نہیں کر پا رہے سوال یہ ہے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد بات کریں گے جوہری سلامتی کانفرنس کی بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ کو ایک اہم جوہری سلامتی کانفرنس کے بارے میں بتایا تھا امریکہ میں یہ ہوگی تمام اہم ممالک یہاں موجود ہوں گے ان کے سربراہان موجود ہوں گے نہیں موجود ہوں گے تو وزیراعظم پاکستان نواز شریف صاحب موجود نہیں ہوں گے لاہور سانے کے بعد انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا کہ اس کانفرنس میں وہ نہیں جائیں گے اور اب جائیں گے تارک فاطمی صاحب پاکستان کو رپریزنٹ کرنے کے لیے لیکن کیا وزیراعظم پاکستان بہتر طریقے سے رپریزنٹ نہیں کر سکتے تھے یا تارک فاطمی صاحب جائیں گے تو کیا تارک فاطمی صاحب ہمارا وہ والا موقف دے پائیں گے تنویر صاحب جو کہ ایک وزیراعظم دے سکتے موقف تو پاکستان کا ہے اور وہ وہی ہے جو پاکستان نے دیا ہے اور اس کو تارک فاطمی صاحب دیں یا کوئی دے وہ موقف وہاں پہنچنا ضروری ہوتا ہے ایک میں سے جبامہ دے گا تو الگ ہوگا ڈانلڈ ٹرم دے گا تو الگ ہوگا آپ صرف میرا سوال کا جواب لے لیجی جب جواب ختم ہو جائے اس کے بعد آپ کو تجزیہ دیجئے میں آپ کو صرف یہ بیان کہنا چاہ رہا ہوں کہ کل سے واشنگٹن میں جو شروع ہونی جا رہی ہے نیوکلئر ملکوں کے سربراہوں کی کانفرنس اس میں بھارت سے نرندر مودی بھی جا رہے ہیں چائنہ کے صدر جا رہے ہیں دوسرے لوگ عزم جا رہے ہیں وہاں پہ پاکستان کے وزیراعظم نہیں ہوں گے جیسا کہ آپ نے کہا ہے تارک فاطمی صاحب نمہندگی کریں گے چونکہ پاکستان میں صورتحال بہت سنگین ہے انہوں نے اپنا دورہ منسوخ کیا ہے امریکہ نے کہا ہے کہ یہ قابل فہم ہے کہ وہ نہیں آ رہے اس لیے کہ وہاں پہ جس طرح کا لاہور میں سانحہ ہوا ہے ایسے اور سانحے ہونے کا خطچہ ہے دنیا لوگ پروٹسٹ کر رہے ہیں اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے اب بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا موقع پیچ کرنے سے محروم تو نہیں رہے گا لیکن سائیڈ لائن پہ جو ملاقاتیں چینی صدر کے ساتھ ہونی تھی نرندر مدی کے ساتھ ہونی تھی وہ ایک نہیں ہوگی یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیکٹریوں کی خبریں آ رہی ہیں اگر وہ مدی سے وہاں ملاقات کر لیتے پتہ نہیں پاکستان میں کیا قیامت آ جاتی نواز شریف صاحب کے لیے لیکن ایک بات تو فرشور ہے یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کے اندر وزیراعظم نواز شریف صاحب کا نا جانا بڑی عجیب بات ہے کیونکہ پہلے بھی اس طرح کے حالات ہو چکے ہیں وزیراعظم اپنے غیر ملکی دوریں منسوخ نہیں کیا کرتے اس طرح یہ دورہ کیوں منسوخ کیا فاروق صاحب دیکھیں اس کیس میں تو پہلے خبر بہت کلیلی آئی تھی کہ صرف لندن کا جو جاتے ہوئے دو دن کا ان کا جو سٹاپ آور ہے سٹے ہے وہ نہیں ہوگا اور وہ ڈریکٹ جائیں گے اور میں کہا ہے ہونا بھی ایسے چاہیے تھا پھر دیکھیں پرامشن پاکستان میں وہاں پہ جا کے کوئی ایکس ٹیمپورٹ ٹائی سپیچ تقریب تو نہیں کرنی وہ جو فورن آفیس اور جو ہمارے ادارے ان کو سپیچ دیں گے پروٹوکال بھی یہی ہے انہوں نے تو وہی سپیچ پڑھنی تھی جائے لیکن فاروق صاحب میرا وہی سوال جو میں نے تنویر صاحب سے کیا تھا وہ یہ کہ شخصیت میٹر کرتی ہے اگر وزیراعظم کوئی بات بولیں گے تاریخ فاطمی صاحب کوئی بات بولیں گے شخصیت دلکل میٹر کرتی ہے پرامشن صاحب کو وہاں پہ ہونے چاہیے تھا کیونکہ یہ پرامشن پاکستان کیوں نہیں گئے میری نظر میں دو وجوات ہیں پہلی بات یہ اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں یہی تو مسئلہ ان کے ایڈوائز جو ہم کوئی صحیح ایڈوائز نہیں کر رہے ہیں جب بھارت کی بات آتی ہے روح کے بات آتی ہے پاکستان کے عوام کے جذبات کو رسپیکٹ کرنا چاہیے نمبر ٹو یہ دوسرے کیس میں یہ جو پنجاب کا ملٹری لیٹ آپریشن ہے پنجاب ان کا ہوم بیس ہے پنجاب ان کی سٹرنٹھ ہے یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ پنجاب کے نرے یہ معاملات ہوں نہیں تو یہ مقابل ہے کہ میرے بات سچی بات نہیں کہیں مجھے مکمل کر رہے دیں مکمل مکمل میرا خال ہے انہوں نے کہا کہ آؤٹ آف پروٹیسٹ پاکستان کے لیے مسئلہ بن جائے گا تنیسہ مجھے بتائیں کہ سندھ کے اندر آپریشن ہوتا ہے تو اس طرح کا رییکشن نہیں آتا پنجاب میں ہوتے تو ایسا رییکشن اگر یہ بات درست ہے سندھ کے اندر بھی رییکشن ایک آیا اور ہم نے دیکھا پنجاب کے اندر بھی آ رہا ہے یہ اس طرح کی صورتحال نہیں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں اگر پرائیم منسٹر واشنگٹن کے لیے روانہ ہو چکے ہوتے تو ہم سب ملکے یہ پروگرام کر رہے ہوتے کہ یار ایسا آدمی ہے اس کو اپنے ملک کی فکر نہیں ہے یہ وہ تو بچارہ چولستان چلا جائے تو ہم پورا پروگرام کھڑکا دیتے ہیں بات یہ ہے کہ اس کو تو چونکہ سیولین لیڈر ہے اس لیے اس کو تو کوئی معافی نہیں ہے کیا یہ بات اصل یہ بات انہوں نے ٹھیک ہے کہ ہم نے کہ وزیراعظم پریشان ہے اس لیے پریشان ہے کہ نیوکلئر کے مسئلے پہ ایک پیج پہ طاقتوار ادارے اور سیولین حکومت نہیں ہے نیوکلئر کانفرنس میں جانے کے مسئلے کے اوپر دو آرہ پائی جاتی ہیں کہ کیا وزیراعظم کو وہاں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے اس کے اوپر مختلف آرہ ہیں پاک بھارت تعلقات کے اوپر دو رائے پائی جاتی ہیں جمہوری حکومت کے اختیارات کیا ہیں دو رائے پائی جاتی ہیں گورنس کا کیا اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ او ویو ہے پاکستان کا وزیراعظم اس لیے پریشان ہیں کہ ان کی جو جمہوری حکومت کی سپیس ہے وہ ان سے حاصل کی جا رہی ہے ان کے اختیارات پوری طرح نہیں استعمال ہو پا رہے اس وجہ سے وہ جب اگر وہاں چلے جاتے ہیں تو یہاں جو انسٹرینٹی ہے ہر پریس کانفرنس میں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ وزیراعظم کو ان کی ذمہ داری پتہ ہے وزیراعظم لیڈ کر رہے ہیں وزیراعظم کیاپٹن نے جب وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب وہ سیم پیج پر ہے مجھے محبوب نیوکلر پروگرام پر میں کہتا ہوں غلط ہے غلط آدمی بھی اگر کبھی اللہ نہ کرے کہ وہ پاکستان کے چیز اگریکٹر بن جائے اس میں تو بات ہوئی نہیں سکتی چپراسی سے لے کے پراملسٹر اور پاکستان تو دے پریزیرنٹ ایوری بڈی بڈی اس پر نیوکلر پروگرام اور میں تو یہ سمتا ہوں کہ پراملسٹر صاحب نے آپ نے کہا نا احساس سے ذمہ داری میرا خال ہے میں پھر کہہ رہا ہوں he has been wrongly advised by some of his advisors جو کہ anti establishment hawks ہیں اور انہوں نے پراملسٹر صاحب کو اتنا پمک کی ہے دیکھیں دو دن پہلے ایک وہاں میٹنگ ہوئی ہے جس میں تمام پی ایم ایلنٹ کی لیڈرشپ جو تھی وہ تمام موجود تھے اور میرا خال ہے کہ انہوں نے پراملسٹر صاحب کو بھڑکایا ہے پراملسٹر صاحب کو غلط اقوائی کی ہے تین دفعہ پراملسٹر رہے چکے ہیں وہ بہتر سمجھ سے ان کیا دیسیزیزیں جانا چاہیے نہ جانا چاہیے پولیسی میکرز ورے اس لیوپر پراملسٹر جائیں گے چلے دیوائی نے اور بڑے مسئلوں کے اوپر ہیں اسلام آباد بھی ابھی divided ہے اور اسلام آباد میں ڈی چاک پر دھرنے جاری ہیں ایک دفعہ پہلے بھی دھرنے ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا اب ایک بار پھر اسلام آباد میں دھرنے جاری ہیں چوہدر نصار یہ کہتے ہیں کہ میڈیا کے سامنے ڈی چاک کو خالی کرائیں گے ابھی تک لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے کوئی ایکشن نہیں لیا تو اب ایکشن لیں گے اب لوگوں کی جان و مال کی فکرنے کیا ہوگا فاروق صاحب بڑی کشیدہ سردہ میں تو بیسکلی جو ہے نا تین سوال کھڑا کر ریز کروں پہلا یہ ہے جو پہلے بھی لوگ کرتے رہے ہیں کہ اس سیچویشن کو یہاں تک کیوں آنے دیا کہ پروٹیسٹر جو ہے پولیس نے کیوں نہیں روکا اپنا ریڈ زون تک پہنچ کے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس جو لوگ بتا رہے ہیں جناب اسلام آباد پولیس میں یہ لوگ نہیں ہیں اتنے عالی عددار پھر وہاں پر کانٹیورسیز چلویے ہیں وہ افتاب چیمہ صاحب کی ان کی پرموشن کی ایک اور ویسپی صاحب ہے نکرو ان کا جو نام ہے بڑا عجیب سا نام ہے اور وہ ان کو سیک کیا گیا وہ کوٹ میں کیسے چل رہے ہیں تو اسلام آباد پولیس میں بڑا میکتر مول جو دیکھ رہے ہیں اور تیسری چیزی ہے کہ یہ جو سٹرٹیجی ابھی تک ان کی حکمت عملی کیا یہ صحیح ہے دیکھیں امپورٹنٹ چیز ہے یہ پاکستانی جو وہاں پہ ہے ہمیں ان کے جو بھی ریلیجیس سنٹیمنٹس ہوں جو بھی پاکستانی عوام جو ہیں ان کے اپنے جذبات ہیں لیکن اس کے ساتھ سٹیٹ کے اداروں کا بھی ریسپیکٹ کرنا ضروری ہے اب وہ جو وائلنس ہوا وہ کنڈیمیبل وائلنس نہیں ہونا چاہیے تھا ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ یہ نسار صاحب نے اچھی بات کی ہے کل رات کو آپریشن کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے پولیس والوں کو کہا ہے کسی کے پاس ویپنز نہیں ہوں گے تاکہ خدا نہ خاند تو لیکن یہ وہی معاملہ تو نہیں ہونے والا تنویر صاحب جس طریقے سے ہم لوگوں نے بڑا مسئلہ دیکھا تھا لاس دھرنے کے اندر پولیس اور جو دھرنے والے تھے ان کے امامہ بین تاپی لڑائی ہوگی وہ تو نہیں ہو جائے گا ہمیں دونوں طرف یہ اپیل کرنی چاہیے کہ ایک تو جمبوری حق ہے کہ احتجاج کیا جائے اور احتجاج کیا جائے اور پورا مند طریقے سے کیا جائے سرکاری ملاق کو نقصان نہ پنچائے جائے لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور حکومت بھی اپنے لوگوں کی بات سنیں ان کو سیاسی طریقے سے حل کریں بات چیت کریں جیسے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور توقع ہے کہ آج دوپہ تک ہو جائے گی لیکن جو بات انکہ مجھے پریشان کر رہی وہ یہ ہے کہ ڈکٹر اشرف صاحب ہیں احتجاج کرنے والوں کے ایک رہنماء انہوں نے کہا ہے کہ جب فوج کی زمانت کے بغیر ہم مذاکرات نہیں کریں گے تحرک قادری صاحب تیارے میں آئے انہوں کا باہر نہیں نکلوں گا جب تک فوج کے لوگ نہیں آئیں گے عمران خان صاحب ہیں انہوں نے امپائر کی جو ہے انگلی کھڑی کرنے کی بات کی بات یہ دیکھئے کہ ہم وزیراعظم کی طرف کیوں نہیں دیکھتے ہم اپوزیشن کی طرف کیوں نہیں دیکھتے ہم اپوزیشن ہم سیاسی طاقتوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتے بات یہ ہے کہ یہ کچھ صورتے اس طرح کی جو کچھ اسلامباد میں ہو رہا ہے بہت پریشان کون ہے عام لوگ جو ہیں سفارتی حلقوں کے اندر باتیں عجیب سی بن رہی ہیں وہاں پہ ٹیلی فون موبائل سرورس بند ہے میرے یہ خیال ہے اور بڑا بڑا سینسٹیو ایریہ ہے بہت سینسٹیو ایریہ لیکن تنویر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاست دانوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کیا ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ چارٹر اوف ڈیموکرسی ہو جاتا ہے کیا یہ چیزیں دوسری طرف بھی دیکھتے ہیں جس طرح تنویر صاحب پوائٹ آؤٹ اکثر اوقات کرتے لیکن تنگ ہے کہ آپ کس کی طرف دیکھیں مصلاح تو آپ پیدا ہو گیا ان پرنسپل تنویر صاحب صحیح بات کر رہے ہیں کہ یہ کام یہ تمام چیزیں یہ سیاست پولیٹیکل لیڈیشپ کا کام ہے لیکن جب پولیٹیکل لیڈیشپ کی وہ مورل تریڈیبیلٹی ختم ہو جاتی ہے جو جو ہم خبریں سن رہے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں پھر لوگ کس کی طرف دیکھیں گے ایک پہلی بات یہ دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے ان کچھ لیڈرز کی اونرر بل لیڈرز کی کچھ تاکراری سوشل ویڈیو پر آئی ہے مجھے تھوڑی تکلیف بھی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں بڑی غلط لینگویج جو ہے وہ استعمال کیجئے دوسری چیز یہ ہے اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ یہ ان کی تعداد جو ہے پوٹسٹرز کی یہ دن بے دن کم ہوئی ہے میں ایکچولی ایکسپیٹ کر رہا تھا کہ ان کو رین فورس کرنے بڑی تعداد میں اور لگ آئے گی لوگ آئیں گے لیکن تعداد کم ہو رہے ہیں جو بھی ان کے ریلیجن سنٹیمنٹ ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا لیکن یہ بھی افسوسناک بات ہے کہ سیاسی جماعتوں نے ریڈ زون میں دھرنوں کی ابتدا کی تھی اور اب وہ جو ابتدا کی وہ آگے چل رہی ہے اختتام پتہ نہیں کب ہوگا کب نہیں ہوگا لیکن اختتام ہو گیا ہم امید کرتے ہیں کہ یوز آف فورس کو منیمائز کیا جائے گا اور مذاکہ پر کو سورٹ کیا جائے گا لیکن اب یہ بات ہے کہ اختتام پہ دھرنا آئے نہ آئے لیکن رانہ مشہود صاحب کی بہت ساری وزارتیں اختتام پر آگئی ہیں پنجاب کے ایک اہم وزیر انہوں نے چار وزارتوں سے استیفہ دے دیا لیکن تعلیم کی ایک وزارت اپنا پاس رکھی ہے کھیل کی وزارت سے ٹورزم کی وزارت سے آرکیالوجی کی اور ہائر ایڈوکیشن کی وزارت سے استیفہ دے دیا ہے یہ وہی رانہ مشہود صاحب ہیں جو کہ رائٹ ہینڈ من سمجھے جاتے تھے تنویر صاحب کیا وجہ ہو گئی جو سارے چار وزارتوں سے استیفہ دے دیا اور ایک رکھی لیکن دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ ایک آدمی کو پانچ پانچ وزارتیں دینا یہ تو بنیادی طور پر ایک گورننس کے حصولوں کے خلاف ہے اور یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا پھر خاص طور پر ایک ایسا بندہ جس کے اوپر نیب کے لوگ جو ہیں تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں اس کو آپ اتنے پورٹفولیو دے دیں وہ ٹھیک نہیں دوسری بات یہ ہے کہ خبر سے یہ واضح نہیں ہے کہ وہ تو لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ آف لوٹ کی ہیں چیزیں اور تعلیم کی وزارت اگر ایک آدمی کے اوپر سنگین الزامات ہیں کرپشن کے تو بھائی آپ نے تعلیم کی وزارت کیوں دی ان کو یعنی آپ کو تو کوئی وزارت بھی نہیں دیں تعلیم میں کرپشن چلتی ہے کہ انہوں نے آپ کو پتا ہے پاکستان لیکن انہی کا بات یہ ہے کہ جو لوگ دیکھیں ہم نے دیکھا ہے کہ یود فیسٹیول کے اندر یہ ریکارڈ نیب کے لوگ اٹھا کے لے گئے ہیں اب تو یہ اصولی طور پر ہونا چاہیے کہ خادمی آلہ صاحب خود سے ایسے لوگ جن کے اوپر الزامات ہیں ان کو خود سے جو ہے وہ ہٹا دیں تاکہ ان کے اوپر ان کی کریڈیبلٹی جو ہو رہی اگر ہم اس طرح سے کرتے رہیں گے کہ دیکھئے آپ سو اپریشن کر لیں مجرمات دیشتر قدر خلاف جب تک کرپٹ لوگوں کے خلاف کاروائی نہیں کریں گے عوام مطمئن نہیں اچھا ویسے رانہ مشہود صاحب اس الزام کے بعد تمام وزارتوں سے اگر مصطفی ہو جاتے تو وہ تو ان کی رسپیکٹ کو بڑھاتی چیز میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ایک وزارت رہ گی یہ شاید آنے والے دنوں میں یہ بھی اس سے مصطفی ہو جائیں گے انہوں نے گورننس کی بات کی کہ ان کے پاس اتنی زیادہ جو ہیں وزارتیں ہیں بھی ہمارے مطمئن چیف مشہود صاحب میں بتایا نا ان کے پاس تو ہم گنی نہیں سکتے یہ دس ہیں پتہ نہیں گیرے وزارتیں تو انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئے ہیں تو یہ تو معلوم کو سٹائل آف گورننس ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو میٹس تھی کہ پنجاب کے اندر کوئی آپریشن نہیں ہو سکتا پنجاب کے اندر جناب اس طرح کی معاملات نہیں ہو سکتے وہ میٹس جو ہے وہ توڑ دی گئی ہے پنجاب میں رینجر آرمی کا آپریشن شروع ہو گیا ہے اب جو میٹس ہے کہ جی نیب جو ہے وہ پنجاب میں ہاتھ نہیں ڈالے گی میرا خیال ہے اب یہ بیری سون ہم سنیں گے کہ نیب نے جو اپنے ایڈیش فورٹس تیار کیو تھے اب وہ بھی ایمپلیمنٹ کریں گے لیکن فاروق صاحب at the same time سیاسی لوگوں میں اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی چپکلش نہیں پیدا ہونی چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب کی آپریشن سے نہیں وہ ہوگا نہیں دیکھیں یہ نیب کی آپریشن سے ہوگی دیکھیں کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ سندھ میں کریں کے پی میں آپریشن کریں برچستان میں اور نیب بھی وہاں کاروے کریں اور پنجاب ایک ہولی کاؤ کے طور پر یہ ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے نا جی اور جس طرح کی ہم یہاں پہ کیا روز خبریں کرپشن کی پڑھتے ہیں پنجاب جو ہے ہولی کاؤ کے طور پر آپ کے تاون کے ساتھ ہی تھا نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے آپ ہی ان کو جو ہے جو جو وہ علیہدہ بات وہ علیہدہ بات ہے کہ ہمیں محترم سعید میدی صاحب نے کیا بتایا تھا کیسے وہ نواشتی صاحب کو جا وہ باغی جنہ میں کرکت کھیل رہتے ہیں جنرل جلانی کے دور میں وہاں سے لے کے گئے تھے تمہیں درد دیا ہے تمہیں دعا دوگی وہ آپ کی بات صحیح ہے ہم نے ہی ان کو اپنا گروپ کیا شاید گرومنگ میں کوئی کمی رہ گئی اچھا مجھے رانہ مشہود صاحب کی گرومنگ میں کیا کمی رہ گئی جو کہ آج ان کو استیفہ دینا پڑ گیا گرومنگ کیا بات کر رہے کن کی بات کر رہے ہیں رانہ مشہود صاحب کی انہیں نے استیفہ دے دیا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں کے اندر وہ تعلیم کی وزارت سے بھی استیفہ دے دیں گے کیوں دے دیں گے وہ تو اتنے رانہ مشہود تو اسٹیویشمنٹ کے آدمی اس سے وہ تو ان کے آگے لوگ ہیں شریف خاندان نے آگے ان کو تیار کیا ہم نے تو تیار کیا تھا اپنے شریف خاندان کو تیار کیا تھا آپ سے پچیس سال پہلے آپ کے تیار کردہ لوگوں کے تیار کردہ آپ کے چہیتے نہیں ہیں کیا سوال یہ اٹھتا ہے لیکن آگے چلتے ہیں بھٹو صاحب کی بات کرتے ہیں ایک سیاسی خاندان کی بات کی اب دوسرا سیاسی خاندان پر چلتے ہیں بھٹو صاحب کی برسی لیکن غریب عوام پیسے دے گی اس برسی کو منانے کے ستائیسویں برسی اور آپ کو یہ بتائیں کہ ترٹی سیونت برسی کے اوپر دھائی کروڑ روپے مقتص کیے گئے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے اور یہ پیسے کس نے دینے ہیں ٹیکس کے ثرو دینے ہیں نہ تو یہ جہالے دیں گے نہ یہ پارٹی دیں گی نہ یہ پارٹی کے فنڈ سے آئیں گے نہ پارٹی لیڈران دیں گے دیں گے تو غریب عوام دیں گے اور غریب عوام اس لیے دیں گے کیونکہ آج بھی بھٹو زندہ دیکھیں بات یہ ہے زرفقالی بھٹو صاحب کی اتنا ہماری رسپیکٹ ہے چار اپل کو بالکل observe ہونی چاہیے with great respect and devotion لیکن ٹیکس کے پیسوں سے فارون صاحب اگر آپ جہالے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کے پیسے جو ہیں وہ بس جگہ لگا دیں آپ کی بات سی مجھے سوز اس بات کا ہے کہ یہ تمام سندھ گورنمنٹ کے اور خاص پی 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 کے جو لیڈر ہیں جنہوں نے زرفقالی بھٹو صاحب اور بین نظی بھٹو کے نام پہ ووٹ لیے اور پھر بعد حکومتوں میں آئیں عربوں کھربوں کمائیں اگر ان کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ یہ ڈھائی کروڑ روپے اپنی جیب سے پارٹی فنڈ سے نکال کے کم از کم لگا دیں بجائے یہ کہ آپ سلکاری فنڈ سے لیں میں تو کہتا ہوں وہ اگر پیپل پارٹی کی جیالوں کو اپیل کریں گے وہ بھی دسترس روپے دینے کو تیار ہوئے چلو یہ ڈھائی کروڑ جمع کر لیے یہ بڑی غلط بات کی میں صرف آپ کو بریفلی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھٹو کون تھا یہ بھٹو وہ تھا جس نے پاکستان کے غریب آدمی کو عزت دی پاکستان کا وزیر خارجہ پاکستان کا وزیر آزم وزرکستان کا صدر رہا یہ وہ بندہ تھا جو جنگی قیدی واپس لے کیا ہے یہ وہ جس نے اسلامی سربراہی کانفرنس کی یہ وہ بندہ تھا جس نے انیس سو تہتر کا آئین پاس کروایا جس نے ذریعی اصلاحات کی جس نے قیدی اظم یونیورسٹی بنائی میں اس کی طرف آ رہا ہوں جس نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بنائی بومر یونیورسٹی بنائی جس نے پورٹ کاسم سٹیل میل ہیوی بکینکر کمپلیکس جس بندے نے سوشل سیکورٹی انٹریوز گئے میں جب سٹوڈنٹ تھا تو ایک رائیتی کارڈ بنتا تھا سٹوڈنٹ کے لیے جو بھٹر نے انٹریوز گیا پاکستان کے نیوکلی پروگرام کا جو بانی تھا اگر اس کی برسی پہ پنجاب سے لوگ جائیں گے کسی کو تھنڈا پانی مل گیا سرکاری لوگوں سے تو کیا وہ کوئی دشمنوں نے پی لیا لیکن غریب کو ایک ایسا آدمی جس کی عدالتی جس کی عدالتی جس کی نام پر ایسا تو یہ عجیبات آپ دیکھئے کہ وہاں پہ یہ جو یعنی کھربوں روپے کا ایک بجٹ ہے اس کے اندر دھائی کروڑ روپے جو برسی پہ لوگ دودھ راستے آئیں گے کسی کو کھانا مل گیا کسی کو پانی مل گیا کسی کے لیے انتظامت آپ دیکھئے آپ تھوڑی سی برداشت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے آپ یعنی جو کڑے میارات آپ یہ دے رہے ہیں اس کا انٹ کیا ہوگا آپ دیکھئے کہ پاکستان کے اندر بھٹو کے فیصلے کے بارے میں ایک جاج صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا بھٹو کی بیٹی کی میت پنجاب سے گئی تھی آپ اس طرح کا پروگرام کر کے سندھ کے دوستوں کو کیا پیغام دلیں اچھا وہ پھر وہ فاروق صاحب بھلا آئیڈیا کہ دس دس روپے جمع کر لیتے چندہ جمع کر لیتے وہ لوگ جنر پانی پینا تھا وہ بھی دینے کو تھی یار ہو جاتے دیکھیں کچھ اصول ہوتا ہے گورننس کے آپ کل کو پھر پتا کیا ہوگا جو زرداری فیملی کی جو چشم و چراغ ہیں جو بیٹیاں ہیں ان کی برڈے کے لیے بھی ٹاسل سانکشن ہو رہے گئے نہیں لیکن ان کی بلیوں کے لیے تو ہیلیکاپٹر جا رہے ہوتے ہیں نا فاروق صاحب ذرفقہ علی بھٹو صاحب ایک عظیم سیاست نام تھے وہ ان چیزوں پہ کبھی خوش نہ ہوتے اچھا ایک غریب کو ایک ایسا شخص جو کہ غریب کو حقوق دیتا ہے اس کے نام پہ اگر غریبوں کے حقوق کا استحصار ہو ان کو پانی نہیں پلانا چاہیے ان کو کھانا نہیں کھرانا چاہیے ان کے سائے کے لیے ٹینٹ نہیں لگانا چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھٹو کے خدمات اس پاکستان کے لیے ہیں نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے نہیں پناہا 20 کروڑ عوام کو محفوظ کیا تھا اسے برطری دیتھی دنیا کے اندر تنویسہ پارٹی کے فنڈ کسی ہیں وہ اربور پر پڑے وہ نکالے وہ کیوں نہیں نکالتے ہیں وہ سرکاری فنڈ کی استعمال شاید بھٹو صاحب آج زیادہ خوش ہوتے کہ یہی دھائی کروڑ پر تھر میں لگتے تھر کے عوام پانی پیتے تنویسہ کیا یہ بہتر نہ ہوتا یہ آپ کی سوچ ہے میری سوچ یہ ہے کہ پاکستان کے دور دراز علاقوں سے آج بھی غریب آدمی کی زندگی مشکل ہو جائے تو اسے بھٹو بہت زیادہ آتا ہے لوگ پھٹے کپڑوں کے ساتھ بغیر جوتوں کے ساتھ ٹریول کر کے بھٹو کے دربار پر سال میں ایک مرتبہ جاتے ہیں اس بندے نے ہمیں سوسائٹی میں عزت دی تھی پسے ہوئے طبقوں کو پس مدد اس کو قائد عوام کہا گیا اب اگر ان لوگوں کو صرف ایک سایہ فراہم کرنے کے لیے پانی ٹھنڈا دینے کے لیے کوئی چھوٹا موٹا کھانا کھلانے کے لیے یہ جو لوگ کھائیں گے یہ پاکستانی ہیں یہ بھٹو کے چاہنے والے ہیں یہ کوئی ایسا ایسا جیسے بیرو کریسی کر رہی ہے جس طرح سے یہ ہم نے گھپلے دیکھے ہیں کھربوں روپے کے یہ اتنی سی غلط بات رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں پانی پینے کے لیے لیکن دھائی کروڑ جو ابھی ہیں لڑکانا کی مینجمنٹ کو ملیں کہ وہاں لگیں گے بھی یا نہیں لگیں گے یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ بھی تو دیکھیں نا وہ پہلے بھی کہا جاتا ہے کہ بارہ عروض روپے تھے لڑکانا کی ڈیولپنٹ کے لیے ٹھیک ہے نہیں وہ بارہ عروض روپے فریال تاپروس صاحبہ وہ کدھر گئے میں ایک لاش پاس کہنا چاہ رہا ہوں ہمیں یہ بتائیں پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ نے کیا کیا ہے وہ جو سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن دار ہوئی تھی زدادی صاحب کے دور میں کہ جناب ان کو جو فیصلہ آیا تھا ان کے خلاف سپریم کورٹ کا ڈیس سنٹنس کا اس کو ریویو کیے جائے میں سمتا ہوں چلی یہ فالو اپ کرنا چاہیے واقعی تمام چیزوں کو بھی بہت ساری چیزوں فالو اپ کرنے والی ہیں فاروق صاحب لیکن کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اب یہ دھائی کروڑ روپے تو دیئے گئے لیکن سندھ کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے کام یہ دھائی کروڑ روپے آ سکتے تھے اگر ان کے کام آتے تو کیا خوب بات ہوتی اور کیا یہ پیسے کرپشن کی نظر ہو جائیں گے یا واقعی میں اس پرپس کے لیے استعمال ہوں گے جس پرپس کے لیے اس کو دیا گیا ہے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیدبیک دیجئے گا فیس بک اور ٹوٹر پر باخبر صبح کے نام سے موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا آپ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ موسیقی